جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت حارس علی جو ہے وہ موجود ہیں جنہوں نے پنجاب انیورسٹی کی طرف سے لاؤ موڈ ٹرائل میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا تو آئیے ہم ان سے جان دے کہ ان کا ٹاکرا کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا تو حارس سب سے پہلا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا ٹاکرا کے ساتھ وہ آپ کا کیسا رہا ٹاکرا کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور یہ جو ہمارا موڈ ڈراما تھا یہ دراصل موڈ ٹرائل تھا اس میں ایک الگ چیز یہ تھی کہ ایک ڈرامے کی طرح آپ نے پیش کرنا تھا اسے جو لاو کا سینری ہوتا ہے سارا اسے آپ نے ڈرامے کی فار میں پیش کرنا تھا تو تو کیسے ایکسپیرینس رہا آپ کا یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس میں مختلف کریکٹرز جو ہیں وہ بنائے گئے کسی کو جج بنائے گیا کوئی مجرم بنائے اس میں اور کوئی کاؤنسل بنائے اور ایون کے وٹنسز بھی بنائے گئے اور پورا ایک ڈراما عدالتی کاروائی جس طرح سے ہوتی ہے اس سب کو دیکھا گیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ مجھے بتائے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں کیا آپ دوبارہ ٹاکرا میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور کیسے ایکسپیرینس رہا آپ کا ٹاکرا کے ساتھ پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں اسے پہلے موٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں موٹ اور موک ٹرائل میں ایک بڑا ڈیفرینس ہے یہ موک ٹرائل جو ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ بیسکس ہے آپ کہاں سے آپ کا ٹرائل شروع ہوتے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ان کو انشور کرنا چاہیے تاکہ آپ اس کو زیادہ پرموٹ کریں تو یو سی پی ٹاکرا کی یو سی پی ٹاکرا نے آپ کو یہ پلاتفارم دیا تو آپ کا کیسے ایکسپیرینس رہا اور کیسے آپ کا یہ جو انوارمنٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگا یو سی پی نے یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ انوارمنٹ کامرز کا مجھے یہ ملا ہے موک ٹرائل کے لیے اور انشاءاللہ حب سو کہ یو سی پی جو ہے وہ نیکس جنریشن کے لیے اسی طرح پروائٹ ہے آپ مجھے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں ٹاکرا کے ساتھ اور جو ڈراما آپ لوگوں نے پرفارم کیا اس کے بارے میں اف کورس we really had a very well experience here اور بہت اچھا لگا اور پہلی دفع ہمارا موک ٹرائل تھا اس سے پہلے ہم مورت ہوتا تھا موک ٹرائل میں بیسک ہوتا ہے کہ کوٹ کیس طرح ورک کرتا ہے اور بینگا لائر اور بینگا سٹوڈنٹ آف لائر ایٹوز ریلی ہلپل فور اس کہ ہم نے وہ چیز کیا جو ہم نے جا کے فیوچر میں کوٹ کے لیے کرنے ہیں really the whole credit goes to UCP and its administration and especially the organizer how they have organized this huge and mega event because it really looks difficult to organize such an event with such transparency and with such organization so you like the platform UCP have given to you of course I liked it really well I really enjoyed and learned a lot from this I will appreciate the whole team I will recommend the other universities to send their team next time best of luck for your performance and thank you so much